اچھا ہم کریمے لگا لگا کے اس کو چٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اچھا بتاؤ کریمے لگا کے رنگ سفید ہو جائے گا اگر چیرے کا رنگ ساف کرنا چاہتے ہو سکن کا رنگ ساف کرنا چاہتے ہو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں تو پانی زیادہ پیو اس کے ساتھ رنگ ساف کرنا چاہتے ہو تو چیرے پہ کریمے لگانے کی بجائے کالا ہے سفید کرنے کا کوئی علاج بتا دیں میرے محترم بھائیوں اگر آپ اپنے رنگ کو ساف ستھرا کرنا چاہتے ہو اپنے خون کو ساف کرو اپنے خون کو ساف کرو اور خون میں کون گردش کرتا ہے کون گردش کرتا ہے شیطان میرے محترم بھائیوں شیطان کو وہ ایک بات پلے باندھ لو شیطان ہارا ہوا ہے شیطان شیطان ہارا ہوا ہے کہ جیتے گا ہم سے وہ تو ہارا ہوا ہے رجیم ہے لائن ہے مردود ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ ہارا ہوا ہے ہم بھی ہم بھی ہار جائیں اور وہ ہمارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون گردش کرتا ہے میرے محترم بھائیوں خون گندہ سب سے زیادہ سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے سب سے زیادہ خون گندہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے سوچ کی وجہ سے اور جس کی سوچ گندی ہوتی جائے گی اس کا خون گاڑا ہوتا جائے گا ٹھک ہوتا جائے گا سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا میری پوری کی پوری امد گناہ گار ہیں پوری کی پوری امد کیا ہے گناہ گار بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے کیا کرتے ہیں توبہ میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں کتنی بار توبہ کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے ستر بار ایک روایت میں آتا ہے سو بار سچ بتاؤ جو توبہ کرے گا اس کے چہرے کا نور بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا اس کا خون صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے اندر نکھار آئے گا کہ نہیں آئے گا تو سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں گناہ ہمارے رنگ کو کالا کرتا ہے گناہوں کی نوست ہے گناہ ہمارے چہرے کے نور کو ختم کر دیتے ہیں ہمارا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اچھا ہم کریمیں لگا لگا کے اس کو چٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اچھا بتاؤ کریمیں لگا کے رنگ سفید ہو جائے گا جب اندر ہی کالک بھری ہوئی ہے تو سب سے پہلے توبہ کرنی سکھو دوسرے نمبر پہ اگر چہرے کا رنگ صاف کرنا چاہتے ہو سکن کا رنگ صاف کرنا چاہتے ہو تو استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو جتنا استغفار میرے جسم میں جاتا جائے گا جاتا جائے گا میرے اندر اتنا نور بڑھتا جائے گا اس کے ساتھ لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو اور میرے محترم بھائیو خون گاڑا پانی نہ پینے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اب جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی ہم نہیں پینے گے اور کتنی ضرورت ہے میرے محترم بھائیو گرمیوں میں بارہ سے سولہ گلاس تک پانی پیا کرو اور ہمارے ہاں کتنا پیا جاتا ہے جتنا پانی زیادہ پیوگے آپ کے جسم سے گندگیاں فاسد مادوں کی صورت میں آپ کے جسم سے وہ ڈرین ہوتی جائیں گی اور آپ کا خون کیا ہوتا جائے گا آپ کی سکن کیا ہوتی جائے گی واللہ یہ جو سکن میں میلانین ہے واللہ اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور بہت سارے بھائی کہتے ہیں بھائی صاحب رنگ تو میلانین کی وجہ سے ہوتا ہے میرے محترم بھائیو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں تو پانی زیادہ پیو اس کے ساتھ رنگ صاف کرنا چاہتے ہو تو چیرے پہ کریمیں لگانے کی بجائے میرے محترم بھائیو پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرو پھل کھایا کرو سبزیاں کھایا کرو اور میرے محترم بھائیو سبزیوں کا بہترین طریقہ سلات ہے سلات ہے اپنی زندگی کا معمول بناو جو سبزی کھائے گا وہ سرسبز و شداب ہو جائے گا اس کا خون ساف سترا ہو جائے گا اس کا رنگ نکھر جائے گا پھلوں کو میرے محترم بھائیو اس کو استعمال کرو اور سب سے بڑھ کے میرے محترم بھائیو جو چیز سب سے زیادہ رنگ کالا کرتی ہے نا وہ حسد ہے حسد حسد آگ ہے حسد آگ ہے اور آج سب لوگ اس میں جل رہے ہیں حسد میں یہ خون بھی کالا کرتی ہے یہ حسد خون بھی کالا کرتا ہے اور آپ کے چیرے کا نور بھی ختم کر دیتا ہے اور کسی کے پاس نعمت دیکھیا نا اس کو دعائیں دو اے اللہ اس کی نعمت میں برکت دے اللہ اس کے علم میں برکت دے اللہ اس کے حسن میں برکت دے اللہ اس کے مال میں برکت دے اللہ اس کی کاروبار میں برکت دے اور جس کو دیکھ کے اندر آگ لگ رہی ہے اندر کوئی کہ تو آگیا اس کو کیسے مل گیا یہ چیز اس کے پاس کیسے آگئی کل تک تو یہ کمی کمین تھے میرے محترم بھائیو جب آپ کسی کی نعمت کی اوپر اس کو دعا دیتے ہو نا برکت کی اللہ کی قسم وہ ساری نعمتیں رب تمہارے خاتے میں ڈال لے گا کیسا رنگ صاف ہوگا میرے محترم بھائیو ان وجوہات کو جانو جس کی وجہ سے میرے محترم بھائیو ہم بیمار ہوتے ہیں اس کتاب میں نا ہم بیمار کی ہوتے ہیں اس میں میں نے بتایا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے خون کو گندہ کرتی ہیں اور کیسے کیسے کرتی ہیں اور آج ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے نیکیوں کو چھوڑ دی ہے اسلام علیکم